اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر اسمائل صاحب آمیر اسمائل اینڈ اسوسی ایٹس کے لیے سی ای او ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں ریسنٹ جوائن کیا ہے انہیں ہمیں بتاتی چلوں کہ اگر آپ ہمارے پیشلے ویڈیوز دیکھیں تو اس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں امیگریشن کو لے کر سٹیزنشپ کو لے کر سپانسرشپ کو لے کر اور جو بھی کینیڈین گورنمنٹ اور یہاں کے پاکستان میں جو ان کے اپنے رولز ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں اس پر ہم نے بات کی ہم نے بات کی لائسنس کی ان لائسنس کی اس لیے ہماری کوشش ہے کہ یہ پرگرام اگر آپ نے آج ہمارا یہ پرگرام دیکھ رہے ہیں تو پچھلے پرگرام بھی ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے اس میں وہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو ہر کوئی آپ کو نہیں بتاتا آمیر اسمائل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے سپانسرشپ کی کیونکہ سپانسرشپ کے بھی مختلف ٹائپس ہوتے ہیں کرائٹیلیا ہوتی ہیں اپنی کچھ رولز ہوتے ہیں سٹیٹ کی طرف سے جو کنسٹنسی آپ کو بتاتی ہے ایڈونٹ نو کہ اوورال اتنا ڈیٹیل میں بتاتے بھی ہیں یا نہیں بتاتے لیکن میں آمیر اسمائل ان اسو سیئیس کے بارے میں اب گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی انفرمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے یا آپ کے ذہن میں کی سوالات ہے کینیڈا جانا ہے فیملی کو بھیجنا ہے بچوں کو بھیجنا ہے ہائر سٹڈیز کے لیے تو یہ کنسٹنسی آفیس موجود ہے کراچی میں ڈیٹیلز آپ کو پروگرام کے دوران ہی مل رہی ہیں تو آپ ضرور آئیے اس کے کوئی فی نہیں ہے وہ آپ کو یس اور نو میں بتا دیں گے کہ پروسیڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا لیکن آپ سے جھوٹے وعدے نہیں کرتے آئیے ملاقات کرواتے ہیں آمیر اسمائل سے السلام علیکم جی وآلیکم السلام تینکس فور ہیبنی می اگین سیمیار تینکس فور ہیبنی می اگین میرے سوالات برداشت کرنے کو اور ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے سے اس کے آنسر کر رہے ہیں کہ آئی ہوپ کہ دیکھنے والوں کو بہت حد تک انفرمیشن مل چکی ہوگی آج ہم بات کریں گے سپانسرشپس کی جس کی مختلف بہت واضح سبجیکٹ ہے بالکل ایسے ہی ہے سپانسرشپ ہم جانتے ہیں کہ جو کنیڈین سیٹیزن ہیں اور پامین ریزیڈنس ہیں ان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنے قریبی رشداروں کو سپانسر کر سکیں آپ اپنے سپاؤزز کو اور چلرن کو سپانسر کر سکتے ہیں ایسے کنیڈین سیٹیزن اور پامین ریزیڈن اپنے پیرنٹس کو سپانسر کر سکتے ہیں یا ایسے امپلوئر آپ سپانسر کر سکتے ہیں کسی کو جابز کے لیے اگر آپ کو کوئی شخص چاہیے اپنے بزنس کے اندر ہاتھ بٹانے کے لیے اور کسی پوزیشن کو فیل کرنے کے لیے ہاں اس میں ضروری ہے کہ وہ پھر پروف کرتے ہیں امپلوئرز کینیڈا میں کہ میں نے اپنی کوشش پوری کی مجھے پورے کینیڈا میں ایسا بندہ نہیں مل پایا اور میں کیوں اس بندے کو خائر کروں گا جس سے کیا فائدہ ہوگا کینیڈین ایکانومی کو ہمارے اگزسٹنگ امپلوئیز کو اور ہمارے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے میں لیبر مارکٹ ایمپیک ایسیسمنٹ ایک پروسس ہے جس سے امپلوئر گزرتا ہے جاب کو اپینین ایٹ کراتا ہے سرویس کینیڈا جو لیبر دیپارٹمنٹ ہے اور اگر وہ اپروو ہو جاتی ہے پوزیٹیف اپینین آتا ہے تو پھر جو سپانسر بندہ ہے وہ ورک پرمیٹ اپلائی کرتا ہے اور ورک پرمیٹ پر سکتا ہے اسی طرح سے بہت سارے امپلوئرز امیگریشنل اپلیکیشن میں بھی جاب آفرز کرتے ہیں اور اس سے امیگریشنل اپلیکیشنل سہل ہو جاتی ہے باقی جو میں نے دوسرے بتا ہے سپاوزل ہوتا ہے سپاوزل ہوتا ہے سپاوزل کو وائف یا ہزمین کو کینیڈین بلا سکتا ہے اور اسی طرح سے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کو بھی بلا سکتا ہے باقی جو ایک شخص ہے اس کی اپنی وائف یا فیملی ہے لیکن اس کے اس پر یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ سب ایک ساتھ جائے وہ پہلے جائے وہ وہاں پہ ستیزنشپ حاصل کرے پھر وہ اپنا ستلاؤن کرے اور پھر وہ اپنے آپ کے سکابل بنائے کہ اگر وہ اپنی فیملی کو وہاں پہ بلا رہا ہے تو وہ اس کے فائننس کیونکہ وہاں بھی کہنا اتنا ایزی نہیں ہے سب یہ کہتے ہیں سب یہ کہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ان کو ساتسفائی کرنی ہوتی ہے رائے سو پیرنٹس کے معاملات میں تو ضروری ہے کہ آپ فیناسیل رقائمیت کریں اور اس کے لئے آپ کے پاس تین سال کا انکم تیکس رٹرن ہونا چاہیے شکر این نائے ایجنسی سا رہے کا نوڈیس آ سسمنت تین سال کا اور اس میں مخصوص انکم ڈپنڈنگ او در سائز or فیملی آپ کو میٹ کرنی ہے لیکن جب جب آپ کو سباؤز کو فائننسی فینانچل رقائمیت ہو رہے ہیں یعنی آپ کو پیسے ویسے آپ کے پاس ہونے چاہیں لیکن آپ کو جو پیرنٹس āھی فینانچل رقائمیت ہے فینانسیس ای، وہ پورا کرنا آپ کے اوپر لاجمی نہیں ہے کیونکہ آپ سپاؤز کو کر رہے ہیں اپنے سپانسر یعنی اپنے آپ کے پاس جاب ہونا بھی لازمی نہیں ہے گو کہ پھر آپ کنمنز کریں گے پھر کیسے آپ سپورٹ کریں گے وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سپانسرشپ اپلیکیشن رفیوز بنیاد پر ہو جائے کہ آپ اپنے بی بی بچوں کو بلانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے پاس جاب نہیں ہے یا آپ کے اپنے پاس اساسے نہیں ہیں کیا آپ کو پھر بھی علاو کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس سکلز ہوتے ہیں بہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں اپنے بی بچوں کو بلاؤں گا بیگم بھی جاب کر سکتے ہیں میں بھی کار سکتا ہوں ہم آپ کو گزارہ کریں لیکن پرینٹس کے معاملے میں ایکسپشن نہیں ہے پرینٹس کے معاملے میں آپ کے پاس جاب بھی ہونا چاہیے انکم بھی ہونا چاہیے کیونکہ they don't want to take the burden they want you to take the responsibility for 10 years or so صحیح بات ہے کیونکہ میں آپ کے لئے مجھے میں آپ کے پاس پیرنٹس کو بلا رہے ہیں تو اگر خدا نہ خاصتا کھر اینکل جو بھی ان کے پاس پیرنٹسے رہے ہیں وہ آپ کے لئے گرین سگنل دیتے ہیں ورنہ آپ کے لئے پرابلم وہ سوپر ویزا ہے جس میں کہیے کسی ویزی کے پاس آرے ہیں پیرنٹس آپ بنے انشورس لیں گے لیکن اگر آپ نے پیرنٹس کی پیرنٹس کو پیرنٹس آپ کے لائند کرتے ہیں تو پیرنٹس کی جو میڈیکل کی جو ویمالا تفضل کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ایک جو بہت خطاق فراود ہوتے ہیں میں جوبز اپر اپر اوچوالٹیز کو لے کر سے بات کرنا چاہوں گی کہ جس سے وہاں سے کسی کو پتہ چلا وای نیوز پیپر یا جو بھی ہے کہ وہاں کوئی کمپنی ہے پہلا اگل پہلے جوبز پر رشتوں کی بھی بات کروں گی کیا نیسے ہوتے ہیں رشتہ درکار ہے ہم بات کریں گے لیکن یہ بتائیں کہ وہ کتنے اواثنٹی ہوتے ہیں اور کتنا ہمیں اس پر بلیف کرنا چاہے ہم خوش ہو جاتے کہ ہمیں جوب مل رہی ہیں اپلائے کر دیتے ہیں پھر وہاں سے گرین سیگنل بھی آجائے یہ اومان یہاں پہ جو لوکلی اویلبل ایجنٹ ہیں کیونکہ اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں جوب آفر کے اور جوب آفر آپ کو جنوین بھی مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کو جوب آفر کر رہا ہے تو اس پہ لازمی ہے کہ وہ آپ سے ایک سینٹ بھی نہ لے نہ ہی جو میڈل مین ہے ایجنٹ ہو یا ریکروٹمنٹ کنسالٹن ہو یا ریکروٹمنٹ ایجنٹ ہو وہ آپ سے پیسے نہیں لے سکتا جوب سیکر سے یہ کینیڈین لاؤ ہے اگر آپ اپنی جوب کے لئے خود پیسے دے رہے ہیں تو تو آپ غلط کر رہے ہیں خود بھی اور گورمیٹ آف کانیڈا کو پتا چلے گا تو آپ کا کیس رفیوز ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ لوگ جوپس بیچتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں پچیس لاکھ دے دیں تیس لاکھ دیں اور لوگ مجبوراں لے بھی رہے ہیں کہ میرا کام ویسے تو ہونی رہا تو میں یہ پیسے دے رہا ہوں تو یہاں تو آپ دیکھیں گورمیٹ جوپس کے لئے لوکل ویس میں بھی کہتے ہیں کہ جوپس بھی رشوط آپ کہتے ہیں جوپس بیچ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہیں تو اس معاملے میں رشوط چل رہی ہوتی ہے کہ آپ اتنے رشوط دے رہے ہیں تو مجھے کچھ پیسے ملیں گے اور یہ وہاں پہنچ جائے گا جوپ کرے نہ کرے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ کمس کم پہنچ جائے گا اس کا کام پورا ہوگا لیکن جوپس بیچتے ہیں جوپس بیچتے ہیں اگر وہ بوجس نہیں ہوتے ہیں اگر وہ بوجس نہیں ہوتے ہیں تو یہ پیسے لیے انسیل بھی بیگ افنس مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جرم ہے یہ جرم ہے اور یہ پیسے دیے جا رہے ہیں یہاں جو لوگ نائیو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہوتا ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے کمپرمائز کر لیا ہے اس بنیاد پہ ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے ڈیسپریشن بھی کبھی کبار آپ کو کچھ کام کرا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم پیسے دیں گے اور پہنچ جائیں گے پچھلے دنوں میں ابھی تو الحمدللہ ہمارے مولک میں بہت حالات اسٹیبل ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں پہلے بہت حالات خراب تھے بہت حالات خراب تھے بومنگ ہو رہی تھی تو اس وقت مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسی چکر میں تھے بس موقع ملے ہم یہاں سے نکل جائیں کیونکہ یہاں پتہ نہیں ہے کہ آج صبح ہمارے بچے جائیں تو پتانی شام تک ہمارے بچے جائیں تو حالات ایسے تھے وہ دور تھا جب ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم نے بہار جانے اس وقت بہت سارے لوگوں کو اسی طرح بے وکف بنایا گیا جانے کی خواہش تو ہمیشہ ہی ہے ہجرت ملک میں چلتی ہے سالہ سال سے چل رہی ہے دنیا کے تاریخ ہے تو یہ تو چلتا رہے گا لیکن خالی خواہش ہونے کافی نہیں ہوتا آپ کو سیلیکشن کریٹری اگر آپ میٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ اس طرف کیوں جائے گا اور اگر اس کو پانے کیلئے کوئی دوسرا راستہ دکھا رہا ہے آپ کو جو کہ اللہ کل ہے تو آپ کو بالکل لازم نہیں ہے آپ کو عمل کریں آپ چھوڑ دیں اس کو اس لئے بہت امپورٹنٹ ہے امپلوئر کے پر لازم ہے کہ وہیں سے ہائر کریں وہ میڈلیس نہیں ہے لینے ہی بندن باہر سے لوکلز کو جاب نہیں کریں باہر سے جاب دینی ہے لیکن کانیدا میں اگر کوئی امپلوئر چاہتا ہے اسی کو ہائر کرنا تو اس کو پہلے وہاں پروف کرنا ہے کہ مجھے نہیں ملا اور ایسا امپلوئر اسی وقت کرے گا جب بہت مجبور ہوگا کہ مجھے نہیں مل رہا لیکن وہ لیگل پروسس کے طرح ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جاتے ہیں پھر گورمنٹ کنسرن کرتے ہیں اور کنونس ہو جاتے ہیں ایک طریقے کا آپ کو علمی ہوگا کہ لوگ اثر یہ کرتے ہیں کہ اگر میں میڈلیس کی بات کروں تو لوگ وزید ویزا پر یو ای جاتے ہیں اور اس تین مہینے میں وہ لوگ وہاں پر جاب اپلائے اور یہ سارا کر رہے ہیں وزید ویزا پر اس طرح ہوتا ہے یہاں پر لوگ وزید ویزا پر جاتے ہیں وہاں تین مہینے ہوتا ہوں گے پیسے اپنے آپ کو رکھتے ہوں گے یا کسی فیملی کے ساتھ رہتے ہوں گے لیکن اس دوران وہ اپنی جوب کے لئے کوشش کر رہے ہیں جو گرافیائی سیچویشن ہے جو گرافیائی سیچویشن ہے آپ وزید پر جاتے ہیں تو آپ کو پذیرا ہے لینا ہی باہر سے بندہ ہے اب آپ کینیڈا پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ کا ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہے کیونکہ جب آپ کسی امپلوئر کو اپروچ کرتے ہیں فیزیکلی میں آگیا ہوں میں موجود ہوں انٹرویو کے لئے تو امپلوئر نے تو وہی پروسس سے گزرنا ہے کنونس کرنا ہے کہ مجھے پورے کینیڈا میں ایسا بندہ نہیں ملا تو آپ کا وہاں ہونا نہ ہونا برابر ہے آپ کے وہاں ہونے سے کوئی آپ کا وزید ریویزا ورک پرمنٹ میں چینج نہیں ہو جائے گا اللہ ہم یہی زہن میں نہ رکھیں کہ جو لوگ دبائی جا کر رہے ہوں وہیں بیٹھ کے وہ نیوز پیپر سے اور وہیں بیٹھے بیٹھے تین مہینے کے دوران اپلائے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کال آجاتی وہ انٹرویو لیکن پر یہ ہے کہ ان کو شاید واپس آنا پڑتا ہے پھر وہ کمپنی ان کو آجاتی ہے لیکن ان کا وہاں ہونا دبائی میں بہتر ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہاں فیزیکلی ہوتے ہیں فوران انٹرویو کے لئے موجود لیکن کانیڈا میں تو فرق کوئی نہیں پڑتا انہوں نے آپ سے سوال کرنا ہے آپ کے پاس اوثرائزیشن ہے کام کرنے کی جواب یہ کہ نہیں ہے تو جی جناب ہم آپ کو نہیں کر سکتے آپ کانیڈین ہونا ضروری ہے اور میں گزرنا نہیں چاہتا اس ڈیٹیل لیبر مارکٹ اسیسمنٹ پروسیجر سے تاب وقت ہے کہ وہ پروف کرنے کی پوزیشن میں بھائی میں پورا کانیڈا چھان لیا ایسے بندے ہی نہیں ہیں تو مجھے یہ بندہ چاہیے وہ کنونس ہو گئے آپ کو انہوں نے آنے دیا تو یہ بڑا سمپل سا رول ہے آپ وہاں پہنچے کنورٹ نہیں کرا سکتے اپنا ویزا دیکھیں یہ ہم میں جاننا چاہتی تھی اور آپ تک ہم نے یہ بات پہنچا دی کہ جو معاملات میڈلیس کے ہیں ضروری نہیں کہ وہ دیگر ممالک میں بھی وہی کریٹیلیا چلتا ہے ویزر ویزا کی فی دے دی پیسے جمع کر دیا گئے جاپ کے چکر میں لیکن آپ زیرو ہو کر واپس آ جائیں گے زیرو ہو کر آئیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس کا لیگل طریقہ یہ ہی ہے کہ یا تو ویاد نیٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ویکنسی ہے یا نہیں ہے اب ہم دوسری بات پر آتے ہیں وہ تھوڑا سا فنی بھی لگے گا لیکن وہ ہے کہ وہ رشتے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بزنس ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہی ہوتے ضرورت رشتہ تو لڑکا ہے لڑکا بھی ہوتے ہیں لڑکی فیمیل بھی ہوتے ہیں ان کے ماریج بیورو کے ثروہ آ رہے ہوتے ہیں کہ کینیڈا میں بیس ہے یہ ہے وہ ہے لیکن وہ اوورال ایک فراڈ ہوتا ہے چلے وہ اپنی سٹیزنشپ کے فائد اس میں تو یہ کر جاتے ہیں لیکن آگے جا کر جو یہاں سے جا رہا ہوتے ہیں وہ دھوکے کھاتے ہیں وہ بھی جبکہ ویزا آفیسر غلطی کر بیٹھے اور آپ کو ویزا دے دے تو ویزا آفیسر کیکہ آپ نے کہا نا کہ انوارکتے ہیں مجانوں نے واپنی بھی وہاں موزید نہیں نہیں انک stadion غلطی کھام دے patern کچھ ایک تانیرونが یہ ویدیو تو کے لئے یام آخر اگر آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو ہوئی تھی نکاح یا رلیشنشپ بن گیا ہے تو وہ تو ویسے تو لیگل ہے رلیجیسلی بھی اللہ علاوڈ ہے لیکن امیگریشن پوٹ افیو سے پروگزی نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ وکیل کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا نومینی ہے یہ میرا نومینی ہے اور دونوں ٹیلی فون پر نکاح ہو رہا ہے جیسے کہ ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوتا ہوگا لیکن امیگریشن پوٹ افیو سے نکاح ہو رہا ہے ماریج آف کنوینینس تو نہیں ہے جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ افیسر کی ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ واقعی دوکمنٹیشن پوٹ افراد کرنے والوں کے دماغ بہت چلتے ہیں بلکل چلتے ہیں پیپر ماریج ایک چیز تھی کہ وہ شادی ہوگی لیکن آپ کرنے والے یہ بھی کریں ہا تو وہ گرل ہوتے ہیں بخواعدہ اور انٹرویو بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ پوچھا جاتا ہے ماریج آف کنوینینس گوڈ فیتھ تو یہ بڑا بہت کنوینین ہے کہ آپ دوکمنٹیشن دیں ان کو اور جنرل ہی کریں کام تینکیو سو مچ آمیر سچا نائس ٹاکنگ ٹو مستر آمیر اسمائل کہ مزا آتا ہے اور بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کی جائے جو آپ کے دل کو چھوئے اور ہم بات دل کو چھونے والی نہیں کریں ہم ڈائریک آپ کے دماغ کو سٹرائک کریں وہ بات کریں اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے پروگرام سبسکرائب کرنے اور اگر آپ ہمارے فرسٹ ویوری ہیں اس اپیسوڈ کے تو آپ ہمارے پچھلے ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں آپ کو وہ معلومات ملیں گی جو اب تک اتنی ڈیٹیل میں کسی نے نہیں دی ہوگی پتہ نہیں یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں لیکن میرا دل کہتا ہے ہم نے اس طرح کی انفرمیشن اس طرح کی گائیڈلائنز اور آویننس آپ تک پہنچائی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا نہیں بھولنا ہے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ